ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور نئی میڈیسن ڈیویو کے اس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کب جو ڈاؤن گرین ہولز کے بارے میں یہ ہگائی جو کی ملتانی پنچ مینہ کا کافی اچھا اور پرانا پروڈکٹ ہے کافی بڑیا یہ میڈیسن ہے جانیں گے اس کے یوزیز کے بارے میں کیا اس کے یوزیز رہتے ہیں کن کن کنڈیشن میں یہ استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے ساتھی جانیں گے کیا اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں سب کچھ جانیں گے کتنی ڈوز رہنی چاہیے تو سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو اس لئے آپ ویڈیو کو لاش تک بینہ اسکیپ کے کمپلیٹ ووچ کریں ساتھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لو کیونکہ میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اپنے چینل کے مادیم سے سمیہ سمیہ پر نئے میڈیسن کی جانکاری تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لینا اور سائیڈ میں بنے ویڈ آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے بیسک ڈیٹیل میں کیا اس کبج ڈاؤن گرینولز کی بیسک ڈیٹیل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملتانی پنچ مینہ کا یہ پروڈکٹ ہے جو کہ کافی اچھی اور پرانی میڈیسن کمپنی ہے اور زیادہ تر یہ آئیروپیدک میڈیسن کو ہی بناتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں گے اس کے نیٹ کنٹینٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ویٹ یہاں سکسٹی گرام رہتا ہے اس کا ساتھی ایم آر پی کو دیکھیں تو ایم آر پی پچاس روپے منشن ہے جو کہ پچاس روپے میں آپ آسانی سے سبھی فارمیسی سٹور سے اس کو کھرش سکتے ہیں کافی بڑی اور یہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے مین مین یوزز کے بارے میں کیا اس کے مین مین یوزز رہتے ہیں کن 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 کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو گائز آج کل ہر تیسری بیکتی کے اندر کبج والی شکایت بنی ہوئی ہے ہر تیسری بیکتی کو کبج کی شکایت رہتی ہے اس کو گیس کی پروبلم ہے تو کسی بیکتی کو کبج کی شکایت ہے پیٹ میں کبج بن رہی ہو ایسی کنڈیشن میں اس کا بہت اچھا ریجلٹ رہتا ہے بہت بڑی افائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو گیس کی شکایت ہے تب بھی اس گیس والی پروبلم کو بھی کافی حد تک یہ ٹھیک کرتا ہے کسی کے پیٹ میں بھاری پن ہو افارہ رہتا ہے تب ایسی کنڈیشن میں بھی یہ کافی فائدہ کرتا ہے کئی بار دوستو کسی کسی بیکتی کو پریشانی ہو جاتی کی کبج کی بجے سے یعنی کی کونسٹی پیسن کی بجے سے ان کو ٹھیک سے سٹولز ٹھیک نہیں ہوتا ہے یعنی کی ان کو ٹائٹ سٹول رہتا ہے کونسٹی پیسن کی بجے سے تب ایسی کنڈیشن میں اس گرینولز کا کافی بڑی فائدہ ملتا ہے کافی افیکٹیو میڈیسن ہے اور یہ سبھی اس طرح کے فائدے اس کے دیکھے گئے ہیں تو اس کا ڈیلی یوز کرنے سے ان سبھی پرابلم سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے دوستو یہ کچھ اس کے یوزز تھے بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی تو بینیفٹس میں آپ کو ابھی میں نے بتایا کونسٹی پیسن کی سکایت ہو گیس کی سکایت ہو یعنی کی گیس کی پرابلم آپ کو لگ رہی ہے کونسٹی پیسن ہے پیٹ میں کبج کافی بن رہی ہو سٹولز ٹائٹ آ رہا ہو ایسے سبھی کنڈیشن میں یہ بہت اچھا فائدہ کرتا ہے کافی بڑی ایس کا ریجلٹ بھی دیکھا گیا ہے دوستو اگر اس کے دوز کی بات کریں تو آپ کو بتا دیتے ہیں دوز ہمیشہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے انساری لیں اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر اس کو آدھا سے ایک چمچ سوتے سمیں گرم پانی کے ساتھ یعنی کی گنگونے پانی کے ساتھ لینے کی سلحہ دیتے ہیں آپ کو اس کو سوتے ٹائم ہی یوز کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو یوز نہیں کرنا ہے مطلب کہ آپ نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد آپ سونے جب جا رہے ہیں کھانا کھانے کے تیس چیلیس منٹ کے بعد ہی یوز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو آدھا سے ایک چمچ اس کو لے لینا ہے اور اس کو کھانے کے بعد ان گرینونز کو آپ کو لینے کے بعد اوپر سے تھوڑا گنگونہ پانی لینے آئے تو اس طرح سے آپ اس کا یوز کریں گے تو امید ہے آپ کو ان سبھی پرابلمز سے جلدی ہی چھوٹکارہ مل جائے گا اور ایسی کوئی بھی پرابلمز آپ کو فیوچر میں نہیں ہوگی کیونکہ کافی اچھی اور بڑی اپ میڈیسین ہے کافی ایفیکٹیو میڈیسین ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ میڈیسین آج کی یہ جانکری آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک لائک جرور سے کر دینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی نئے میڈیسین کی جانکری کے ساتھ تب تک کیلئے دوستو جائے ہندھانے بار